موسیقی میرے ساتھ تو مجھ کو سنبھا حرام موسیقی موسیقی آئیے دوستو بات کرتے ہیں سال 1943 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی دس فلموں کے بارے میں اور سنتے ہیں ان کے سوپریٹ گانوں کی جلکیاں اس سال دسوئے نمبر پر تھی فلم اسارہ اس کا نردیشن کیا تھا جے کے نمدہ نے مکھے کلاکاریں پرتوی راج گپور سوریہ اور سورن لطا فلم نے اٹھائیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی گیت گئے تھا جی ایم دورانی اور راج کماری نے نوے نمبر پر تھی فلم تقدیر اس کا نردیشن کیا تھا مہبوب خان نے مکھے کلاکاریں موتیلال نرگیس چندرمون جیلو بھائی اور قائم علی فلم نے تیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی گیت گئے تھا سمزاد بیگم نے آٹھوے نمبر پر تھی فلم ہماری بات اس کا نردیشن کیا تھا ایم آئی درم سے نے مکھے کلاکاریں جی راج ممتاز علی دیوی کارانی سوریہ اور راج گپور فلم نے بتیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی گیت گئے تھا پارول گوش اور سموے نے ساتھوے نمبر پر تھی فلم گوری اس کا نردیشن کیا تھا کدارنات سرمانے مکھے کلاکاریں پر تھی راج گپور سمیم بانو مونی کا دیسائی سمیم اکتر اور راج گپور فلم نے پینتیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی گیت گئے تھا بریج مالا نے چٹھے نمبر پر تھی فلم دوہائی اس کا نردیشن کیا تھا وی ایم ویاس نے مکھے کلاکاریں سانتا آپٹے نور جان انسائری اور ایم کمار فلم کی کل کمائی تھی چالیس لاکھ روپے اس فلم کے گانے اپلبد نہیں ہونے کے قرارن سنتے ہیں فلم گوری کا گانا اسے گئے تھا بریج مالا نے پانچوے نمبر پر تھی فلم نوکر اس کا نردیشن کیا تھا سوکت حسین ریجوئے نے مکھے کلاکاریں چندر مہن نور جان سوبنا سمرت مرزا مصرف اور یاکوب اس کی کل کمائی تھی پینتالیس لاکھ روپے گیت گیا تھا نور جان نے چوتھے نمبر پر تھی فلم نادان اس کا نردیشن کیا تھا جیا سردی نے اور مکھے کلاکاریں امن نور جان اور محسود فلم کی کل کمائی تھی پچاس لاکھ روپے گیت گیا تھا نور جان نے تیسرے نمبر پر تھی فلم رام راجے اس کا نردیشن کیا تھا ویجے بھٹ نے مکھے کلاکاریں پریم عدیب سوبنا سمرت امہ کانت چندر کانت اور امیر وائی کرناٹ کی سالیس کے دسک کی پرسید گائی کا امیر وائی کرناٹ کی نے فلم میں دوبن کا کردار نبایا تھا فلم کی کل کمائی تھی ساٹھ لاکھ روپے گیت گیا تھا امیر وائی کرناٹ کی اور سموہ نے دوسرے نمبر پر تھی فلم تان سین اس کا نردیشن کیا تھا جائنت دیسائی نے مکھے کلاکاریں کیل سیگل خرشید بانو مبارک نگیندر اور کملہ چٹر جی فلم نے ستر لاکھ روپے کی کمائی کی تھی گیت گیا تھا کندن لال سہگل اور خرشید بانو نے پہلے نمبر پر تھی فلم کسمت اس کا نردیشن کیا تھا جیان مکھر جی یہ بولیوڈ کی پہلی بلوگ بسٹر فلم تھی اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی پہلی بار فلم میں نائک کو انٹی رو کے روپ میں دکھایا گیا تھا یہ پریوگ صحیح ثابت ہوا اور اس نے ایسوک کمار کی قسمت بدل دی تھی اس کے بعد اس طرح کے کردار کافی عوینتوں دوبارہ نبھائے گئے تھے فلم میں مکھے کلاکار ہیں ایسوک کمار ممتاز سانتی اور سانواز کل کمائی کی تھی ایک کروڑ روپے کی جو اس میں بہت بڑی رقم تھی آج ہمالے کی جوٹی سے پھر ہم نے لڑکا رہا ہے گیت گئے تھا خان مستانہ اور امیر وائی کرناٹکی نے گلام بھارت میں یواؤں کے دل میں آجادی کا جوز برنے والے اس گانے کو لکھنے کے جرم میں کبیب پردیب کے خلاف بریٹیس سرکار نے گرفتاری وارنٹ نکالا تھا ویڈیو کے انت میں سنتے ہیں سال انیس سو تیتالیس کی انی فلموں کے کچھ دوسرے سپریٹ گانوں کی جلکیاں ایک موج کا نام جوانی کے آجائے ایک موج کا نام جوانی کے آجائے ایک موج کا نام جوانی کے آجائے بابو درو گا جی کون کسور تدھر لے سینیاں میری دل دھک دھکرتا جائے میری مست جوانی ہائے موج 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 مدھنٹی پہ ہارے جن 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 قائل ہمارے موج 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 ملی جس میں وہ پھر پاسے بچ گائے موج 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 ملی جس میں وہ پھر پاسے ناچ ناچو گگن کے تاروں آج جیاں ڈولے جیاں ڈولے بڑا دکھ دے وے جیاں ماننا ہر پیاں خائے بڑا دکھ دے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ہر چک بنتی جاں دیکھنے پر سننے والوں کو پسند آئے نا